بولے برچ کے مہان آئے کا مطابع بچن میں کہ گھر میں جو کلہ چل رہی ہے وہ دیرے دیرے بہار آ رہی ہے اب ایشویرہ رائے کا بھی ایک ویڈیو سامنے آیا اسے دیکھ کر صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی اور ابھی شک بچن کے رشتے میں ایک درار سی آ گئی ہے جو کہ شاید دونوں ہی ٹھیک نہیں کرنا چاہتے کپل کا رشتہ وقت کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے ایشویرہ نے اپنا سسرال جلسہ چھوڑ دیا وہ اپنے مائکے میں رہتی ہیں اب ایسے میں جو ویڈیو آیا اس سے ایشویرہ اور ابھی شک بچیں کو کافی حیرانی ہو سکتی ہے جو چاہتے تھے کہ کپل ایک ہو جائے ان کی ساری غلط فرمی دور ہو جائے گی کیونکہ ایسا ہونا شاید اب ناممک انسان نظر آ رہا ہے ایشویرہ حالی میں اپنی بیٹی آرادہ کے ساتھ جلسہ پہنچی تھی خبر یہ تھی کہ کپل شاید طلاق انانس کر سکتے پر ایسا ہوا نہیں اب ایشویرہ ایک بار پھر اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ گنیش شیطورتی کے موقع پر بپا کے درشن کرنے پہنچی جہاں پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلے ہی دیکھی اور بیٹی آرادہ کے ساتھ دیکھی ابھی شک کا نام و نشان موجود نہیں تھا وہیں بات کرے بھی حالی کی تو ابھی شک اپنی بیوی یعنی کی ایشویرہ کے سسرال یعنی کی اپنے سسرال بھی نہیں پہنچے کیونکہ ایشویرہ کے بھائی کا بردے تھا ان کے کزن بردر کا بردے تھا جہاں پہ انہوں نے بردے پوست بھی شیئر کیا تھا اپنے بردے کو سیلیریٹ بھی کیا لیکن وہاں پہ بھی ابھی شک بچن نہیں پہنچے ابھی شک بچن ایشویرہ کی فیاملی سے کافی کٹے کٹے نظر آتے ہیں وہ ایشویرہ کے ساتھ کسی بھی فنکشن میں شامل نہیں ہوتے نہ ہی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں کافی ٹائمز ہو گیا ہے جہاں پہ ان دینوں کو ایک ساتھ سپورٹ نہیں کیا گیا ہے اور ہمیشہ ہی یہ لوگ الگ رکھ دیکھیں ہمیشہ ایشویرہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی دیکھیں ہیں چاہے وہ کوئی ایوارڈ سیرمنی ہو یا پھر کوئی فنکشن ہو اور ایشویرہ ہمیشہ ہی الگ دیکھیں بلکہ ابھی شیئرہ بھی اپنی فاملی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں فیلال اس پہ آپ کی کیا کچھ رہا ہے آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی تمام لیڈی سبر کو جانے کے لئے جڑے رہے ہمارے ساتھ ہو دیکھتے رہے نیکس سن لائف